گرامی قدرہ اسلام نے مذہب کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کہا ہے یہ اشارت فرماتا ہے اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دینیں سارے بولے وہ دینیں اسلام ہیں ایک ہی دین اللہ فرماتا ہے دوسرے مقام کے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے مزداد اس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دے جا و دین الحق اور سجدین کے ساتھ دے جا اللہ نے اسلام کے لیے تین دلز استعمال کیا تیسرے مقام کے اللہ فرماتا ہے یعنی جب اسلام کی باری آئی تو مذد کا لفظیت پر ماندیا بلکہ دین کا یہ ہی کہا آج تمہارا مذد مقام ہو نہیں بلکہ بروایا تمہارا دین مقام ہوا تو گرانی تطرات دین اسے کہتے ہیں جو پوری زندگی کے ایک ایک عمل کو اپنے دانے رکھنے ہوا یعنی کسی ایک گوشے کی رہمائی آپ کو اسلام بھی لکھی لیتی بلکہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ آپ اٹھا کے دیکھیں آپ کو اسلام دین اسلام ہے ہمائی کرنا ہوا نظر آئے اب تین کا مطلب کیا ہے سب سے کہہ دیں تین کا مطلب ہے جزا امن اور اطاق امام راجب نے مفردار کے سفا چار سن کی طرف میں بھی اطاق کرنا ہے یعنی تین سے مراد اور ہدایات ہیں اللہ کا حکم ہے امر ہے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے اپنے خودوں کے دی چاہیے مروادی کا ہے حکم کس کا ہے نہیں اور یہ اللہ کا وصیلہ کون بنے نبی حکم کس کا ہے اللہ کا وصیلہ انبیاء ہیں اور اپنے دھول لوگوں کی اصلاح کے لیے نبیوں کے ذریعے اپنا فیقام لوگوں کی طرف کو کبھی کرنے کا تو دین کا مطلب وہ ہدایات ہیں ہاں عام ہیں حوامی ہیں نباہی ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جانے ہوگی ہے اور جو شخص ان ہدایات کے مطابق عمل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے وہ آنکھوں میں بھی کامیاب ہوتا ہے اس لیے کہ دین کو اپنانے والا کبھی ناکام نہیں ہے یہ دین کی سربرلتی ہے جس کی وجہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہو دی ریشنی رمال سے اپنا ناکھ ساکھ کر کے آنکھوں سے آنکھ سوڑا ہے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دین میں آکے آج اللہ نے کتنی نعمت یعنی آدھا یہ وہ دین تھا جس نے سربرلتی سلمانوں کو دی حضرت ابو فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنایا ایک بور وہ بھی تھا جب مسجد نبوی میں کیسر و غصرہ کے خوانوں کے دھیر لکھ رہے اور اس وقت حضرت فاروقی آبو نبی اللہ تعالیٰ نے کہا سراکہ بن مالک کو دھوڑ کے لاؤں اس لیے سرکار نے کہا تھا اس وقت ہجرت کی رات اس وقت ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سفر میں جا رہے ہیں سراکہ بن مالک پیچھے پیچھے جا رہا ہے آپ کا لئے اس صلاح کو سلام نے جب دیکھا تو اس کا دھوڑا زمین نے نس گیا پھر اس نے توبہ کی ماں کی ماں کی کو دھوڑا اچھا پھر وہ آگے پڑھا تو سرکار نے کہا سراکہ وہ کیسا وقت ہوگا جب کیسے ہو اسرا کے پادشاہ کے سونے کے کنگر میں تیرے ہاتھوں گی لگا سراکہ ایران ہوگے تھی یہ تیرے جانے جرت کر کے کہاں فاقشاہ وقت کے کنگر اور کہاں یہ رسول الرحمت کی بات لیکن پھر اسلاکہ بن مالک بسرمان ہوئے اور فاروق ای آدم کا دور آیا اس وقت کیسے اور کسرہ کے خوانے جب آئے تو فاروق ای آدم صلی اللہ ہتارا جو مسجد نبوی کے گوشے گوشے سے جون رہے تھے لوگوں نے سوال کیا اوپر کیا جون رہے تھے کہا میں اپنے آقا اخبار کو جور کرنا چاہا مرآئے تکیر مرآئے رسان مرآئے تکیر مرآئے بہترین مرآئے بہترین مرآئے حق اہل سنت کہوں کہ آدم نے کہا میں اپنے آقا کی بات کو سچ کر کے دکانا چاہتا ہوں میں دھون رہا ہوں سرکار نے کہاں تھا کیسے اور کسرہ کے کنگن آئیں گے جس راقہ بن مانک بہنے آپ نے اس سمان میں جب کنگن ڈھوڑے اور ڈھوڑنے کے بعد کہا سراغہ بن مانک کو خبر دو دھونوں نے کہا کہ سراغہ کو اس کو تک بیماری کے ساتھ اتنا ہے موت کی کیفیت ان کے قریب ہے وہ تو پس طرح مرآئے ہیں آپ ہمیں یہ سنگل دے دیں ہم جا کے ان کو پینا دیں کہا نہیں بس تو سراغہ کو جا کے اطلاع دو میں اپنے آقا کی بات کو پھر اگر نجا ہوں سراغہ بن مانک بریب مرآئے ہیں پس طرح مرآئے ہیں جب جا کے اطلاع دی گئی کہ مرآئے فاروق امیر المومنی کو میں بڑا رہے ہیں سراغہ بن مالک کے بدن میں جیسے ایک چاند پیدا ہوئی ترکتے ہوئے اس میں دور کرائے فاروق آزم نے وہ سونے کے گمزن سراغہ بن مالک کے ہاتھوں میں پینائے اور کہا ہے سراغہ اب اس گمزنوں کو زور زور سے بجاؤ اور سرکار کے سامنے کھڑے ہو اور تنکناو پرداؤ پیانے آقا آپ نے جو بات مشکی کی تھی آپ کے بلا یہ وہ دین تھا جس کی سرگلندی سے اللہ نے یہ اسمتی آقا پڑھائی کہ اپنے قرطوس میں دنیا کے بڑے بڑے خدانے مسلمان کے سیرے نقی کر دی آج لوگ دین سے بزاری کی بات کرتے ہیں آج کرامی قضاء سیکلر سسٹم اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے باقی ہیں وہ کہتے ہیں جی دین کو بس ایک عام شی ضرورت ہے مرضی ہے اپنا لیں مرضی ہے نہ اپنایں گرامی قضاء نہیں نہیں ہمیں اسلام نے یہ ترد دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں وہ فرقہ ہے اللہ دنیا میں بھی کامیابی دیتے ہیں اللہ آخر میں بھی کامیابی دیتے ہیں میری سوہیدی گفتگو کے بعد اب آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف باتیں ہیں اور آپ نے دل کے کالوں سے سننا ہے آج کا یہ بڑا اہم قریب موضوع ہے جو میں بہو سی کتابوں کے حوالوں کو سمیٹ کے لگے ایک مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشی کرنیتا ہے کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے گرامی قضاء اسلام نے کیونکہ دین کا لگ استعمال ہی ہوا ہمارے لیے مذہب کا لگ استعمال ہی ہوا کیونکہ مذہب کے اندر چند چیزیں ہوتی ہیں اور دین پوری سندگی کا احاطہ کرنے بانا ہے جو پورے بزام سندگی کو بیان کرے اس کو دین کہتے ہیں اور اللہ پر باتا ہے بے شک اللہ کہنا دین اگر ہے تو وہ دین کی سلام ہے گرامی قضاء مذہبی تعلیم کے دل دادا پاس لو کہتے ہیں کہ دین کی کوئی ضرورت میں اور دین کی کوئی اہمیت میں اور ان کے دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ محصر ہو چکا ہے عقل ترقی کی انتہا کو پورز ہوئی ہے سائنس نے ہماری ساری سندگیات کو پورا کر دیا بے آدم اور دین کی کیا ضرورت ہے نہ ہو گیتا یہ مغرق کی طرف سے سوالہ ہے اور یہ دو کوئی سے اعتبار سے خاص طور پر خود پر خود پشریدین نے بہت سے خریفہ میں وہ کلا دیا جسے تو تاثر ہو کے بعض مسلمان اور کلمہ کو بھی کہنے رہے کہ ہاں اب تو دور کرتی کر چکا ہے اب دین کی کیا ضرورت ہے گرامی قضاء توجہ کے ساتھ سنیے گا انسان صرف گوز پور کے گھانچے کا نام نہیں ہے جو دہریہ کہتے ہیں کہ انسان کا قسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے لہذا انسان وہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں وہ اپنی عقل استعمال کرے اور جو اپنی عقل میں ہے وہ اپنا عمل کرتے ہیں یہ دہریہ کہتے ہیں یہ نیچریوں کا نظریہ ہے لیکن ہم مسلمان ہیں گرامی قضاء ہماری روح کی تکمیر اس وقت روح کی ہے جب ہم رسول اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں جب تعلیماتِ الہیہ کو اپنایا جاتا ہے تو اللہ ہمارے جسم اور روح کی مکمت تکمیر و سکر آتا ہے تین ہمیں بتاتا ہے کہ صرف زندگی سکور اور اتمنان اور آہی شام کو بلکہ تین بتاتا ہے کہ یہ ساری ماتی چیزیں اور میٹیریلزم تمہارے پاس ہوگا تمہیں اتمنان میں ہی ملے گا اتمنان کم ملے گا فرمایا اللہ کے ذکر سے ربِ قدور تمہیں اتمنان بتاتا ہے یعنی تین کی ضرورت اتنی بیان کی گئی کہ صرف ماتیت میں بطلع نہ ہو جائے اللہ فرماتا وَمَا حَدْنِيَاكُ الدُّنِيَا إِلَّا لَحْنُوَا لَعِب فرمایا کہ دنیا تو ایک پھیل کماشا ہے وَإِنَّ دَارُ لَا خِرَةَ لَا لَحِيَا الْحَيَوَانُ اور بے شک جو آخرت کا خر ہے کوئی تمہاری زندگی ہے لَا 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 لَ سوریہ پہ پہنچ جائے وہ ایک حد تک رہنمائی کر سکتی ہے لیکن اُس وقت بھی نجات عقل کی پہنگی سے نہیں رسول اللہ کے دین کو اپنانی سے ہے اگر یہ کہا جائے کہ عقل سے انسان کو رسائی عدیت تک کل جائی تو گرامی قرار کے صرف خان جائی ہے کام یادی اسی بات پر ہے کہ ہم رسول اللہ سب مطاقہ رسول اللہ کے دین کو اپنائیں اور جن لوگوں نے دین کی اکثر نظرندار پر اٹھتے ہوئے ان کی باتوں کو رجت کیا یا دین کو ہلکا جانا یا دین کے خلاف کوئی اور جو بات بھی کرامی قرار کیاہ دیئے تو صرف بردہ کوئی ضروری یاد اسی تکی کے دین کے مطاقہ ہیں وہ پیرایا جو ہمیں اللہ اس کے رسول اللہ جد تک اُس کو نہیں مانے گے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتے یاد رکھیے انسان کے جشمانی سارے تقاضے اپنی جگہ پر جد تک انسان کی روحانی تکیر نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اسلام ایک مکمل صافتہ حیات ہے اسلام ہمیں کہلاتا ہے تمہارے لئے مکمل دین کر دیا ہے اسلام ایک خدای نظام ہے اور دین کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان اللہ کی رہنمائی کے بغلے کبھی دنیا اور آخر فکران یادی قرار سے فکران دنیم اور انسان کی بھلائی اسی پر ہے کہ وہ دین کو اپنائے اسلام نے ہمیں تصبر دیا سندہ کیسے رہنا ہے کمانا کیسے رہنا ہے سونا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے کمائی کے اسبات کیا ہے مہت کا تصبر کیا ہے آیات کیا ہے تو گویا کہ اسلام پوری جانعیت کے ساتھ ہمیں دنیا و آخر کے ایک ایک بنیادی تقادے کا تصبر دے گا ہے اور یہی مذہبی تصبر ہے جسے انسان ہدایت کی راہ پا جاتے ہیں گرانی قرار انسان کی تقنیل کسی لیے ہے اگر کھانے پینے کے لیے تو یہ جانور کی عمل کرتے ہیں اور اسے جانور آپ دیکھنے ہیں اٹھانے پینے سے نہیں انسان کی تقنیل سے اور کھانے پینے سے نہیں اندھا نے اس کو ایک نظام کے ساتھ کرمون کیا ہے اور اس نظام کو پینے اسلام کے لیے ہیں ہمارے دینے اسلام کے لیے ہیں کچھ بات کو بادر کر دیا گیا کہ مسلمان اسلامی تصبر کو اپنے زیر پر رکھیں وہ ماد اپنی عقل اور مسرحہ سے کام نہ چلائے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترجیح دیں اور جن لوگوں نے دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے پریبا کے حوالے سے عشقالات پیدا دیئے در حقیقت وہ دین سے مسلمان کو طور کرنے کی ساتھ کیا حقیقت اسلام نے ہم نے یہ بتایا کہ دہبانیت میں نہیں رہنا صرف ایک کونے میں نہیں بیٹھنے رہنا بلکہ عملی زندگی بزار دیئے مسجد میں آنا ہے لوگوں سے پیننا ہے نواز پڑھنی ہے لوزہ رکھنا ہے سکاہ دیئے ہیں تمہارا عقیدہ کیسا ہو فکر کیسی ہو احلاق کیسا ہو رومانیت کیسی ہو عمل کیسا ہو معاشر کیسا ہو معاشرت کیسی ہو اعتصادیت کیسی ہو کسی تک دین اسلام نے لکھایا تو گوئے گا کہ یہ جندگی کے ہر عرص کو دیں اگر ہمیں ضرورت ہے تو دین اسلام کے ذہن پر رکھیں کہ دین ہمارے فطری چیز ہے علامہ اتبال نے اسی نئی کہا تھا جلالِ پادشاوی ہو یا چمہوری تماشا ہو جدہ وہ تین سے اثر سے تو رہ جاتی ہے چندگیز اگر آپ تین سے جدہ ہوں گے تو چندگیز ہے ظلم و سفن ہے اور انسان کی فکر بھی تکمیل کرنا ہونا ہے اگر انسان کا کردار اس کا عمل اس کی فکر کی تکمیل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کے ساتھ ہے قرآنی کرتا مذہب اور دین کی ضرورت کیوں پیش آئے ایک بہتا بیسے زندگی کیوں نہیں خدا کرتا اس کی بجائے توجہ یہ جمعہ بڑا قابلہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو ضلیب میں بھیجا سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوال وقرآتا ہے آپ نے یہ آئیتیں سنی ہیں نمازِ درامی میں اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا يَا فِيَنَّكُ مِنِّي قُدَا اے آدم و ذریعتِ آدم میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے ہیں فَمَنْ تَقْبِعَ بُدَا اس سے میری ہدایت کا دامن آم لیا فَلَا فَوْثٌ عَلَيْهِمْ مذہب کی ضرورت کو بیاد کرتے اُوہِ مَعْدِ کر دیا کہ مذہب کی ضرورت لعاصم ہے اس لئے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی اللہ فرماتا ہے جو میری ہدایت کا دامن ہم لے گا یعنی تیر کو اپنائے گا اس کو کوئی کوئی وہ کام زدہ نہ ہو اس لئے کہ وہ دنیا میں بھی کامیار اور آدم میں بھی کامیار اور اسی طرح انسان کا روحانی تقاضہ بھی یہ ہے کیوں؟ شیطان انسان کو برغلقہ ہے شیطان انسان سے کنہ کرواتا ہے شیطان انسان کی سوچ بکر کو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ تغیر کرنے کی بلکی کرتا ہے یہ روحانی تقاضہ ہے جو انسان کو شیطانی خیالات سے بچا کر ربی قدود کی محفت میں رہا دیتا ہے یہ دین کی وجہ سے دین اسلام ہے تو ہمارے لوگ ربی قدود کی رہوبیت کا درد بھی ہے اور ہمیں ایک خانی کے قائلات کی قدرت کا مکمت اور پشور اور ادراف بھی ہے اور یاد لکھئے جسمانی اور بات یہ ضروری آر یہ صرف مادیت کے لیے ہیں اصل چیز روحانی اخلا کی قدرت ہے جو انسان کو کامیابی کے لازموں پر کامزل کر دیتی ہے گرامی تقرات اللہ نے جس وقت انسان کی تقریر کرنا چاہیے تو ربی قدود نے روحوں سے جب خطاب دیا تو اللہ فرماتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب نے کہا ہاں یہ اللہ کو ہمارا رب ہے سب سے پہلے اندام خانی کے حقیقی کی معرفت دی رہا ہے انسان کے ذہن میں یہ معرفت راقی ستاسک ہو جائے کہ خانی کے حقیقی یقینا ہماری سالی کی سالی باتوں کا معنی ہے تو ہمارا رب ہے اور ربی قدود ترشاہ کرناتا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دیرہ پر آئے گا تو ایجوب پر آئے گا اس سے کبھی بھی قبول نہ دیا جائے گا سورہ حالِ برام کیا اور اللہ فرماتا ہے اگر دیر کوئی ہے تو وہ صرف کیلئے اسلام ہے اور فرمایا وَمَا خَلَقُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِنَّا دِرَابُ رُوْمِ اِنسَافَ وَبْعَدَا سَرْتِسَ بِيَا دِرَابِ کہ وہ اللہ بھی بات نہیں کرے کرامی قضاء اب مجھے بتائیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس کی ترقی ہو گئی عقل اور یہ سوریہ پر پہنچ گئی لہذا آپ ہمیں دین کی ضرورت نہیں آپ اپنی عقل اور سہم سے خوب سمجھ کے دنیا کے لیزان کو جلانے کی کوشش کریں وہ کیسے چلا سکتے ہیں وہ ان کے ہاں واشی واشتی پساتی روحانیت کے کون سے تکا دے انسان اپنی عقل کے مطابق کہاں تک عمل کر سکتا ہے یہ تو عقل ناقص ہے انسان اپنی پوری زندگی میں دس فیصل عقل یوم کرتا ہے جو زیادہ زیادہ صحیح ہو وگرنا پانچ فیصل آٹھ فیصل ساٹھ فیصل انسان اپنی زندگی میں صرف دس پرسنٹ تک عقل یوم کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں تو گرافیکل راہ جو عقل دس پرسنٹ پر آکے قدم ہو جائے وہ انسان رب کی پری کے ساتھ جیسے مقابلہ کر سکتا ہے لیکن اس بات کو آپ یوں سمجھیں گے کسی چیز کو جاننے کے جو ریسورس ہے ہمیں سب سے چھوڑا ریسورس ہے عقل عقل کے بعد ہے الہام الہام کے بعد ہے وجدان وجدان کے بعد ہے تاکل اور تاکل کے بعد ہے وہی اللہ جو وہی کے ذریعے اطاف نمائے اس کا مقام سب سے بلد ہے جو انسان کی عقل سے بڑا اوپر آئے اب عقل سب سے چھوٹا ریسورس نولی ہے سب سے چھوٹا ریسورس آف نوری عقل ہے عقل کے بعد مجدان مجدان کے بعد الہام الہام کے بعد تاکل تاکل کے بعد وہی ہے تو گرامی تقرار جو اس سے چھوٹا بھی فوق ہے وہ وہی اپنے تابع کیسے کر سکتا ہے ہماری ساری ساری اطلے اللہ کے حکم پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قرواں ہیں اس لیے کہ ہم اللہ اور کے رسول کے حکم کو قرآن بھی قدی ہے حدیث بھی قدی ہے اس لیے کہ حدیث اور قرآن ہمیں دونوں ایک راستے سے بھی لے ہیں تو گرامی تقرار اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دین سے ریداری کا ادار کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ان کو یہ بات سمجھ دینے چاہیے کہ اگر وہ صرف اپنی حقل کے مطابق چلے گے تو یقیناً گمراری مقام مفضل ہوگی قرآنیہ قدی ہے اب دین اسلام کے ہوانے سے چند بات sättیں ہم جو کہ مسلمان ہیں ہماری کچھ خوبیاں ہیں کس دین کی خوبی کیا ہے اللہ فرما دا ہے سورہ آج کی آیت نمبر توتیس میں اب ہماری نشانیاں کیا ہیں سب سے پہلے قرآن مجید یہ اللہ کا خلاف ہے اور مسلمانی عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نالج مجید ہماری علامت یہ ہے کہ ہم جنابِ اسے جنا حضرتِ محمدِ رسول اللہ سمتاہوں کا عقید سکر وہ اللہ کا نعیم آتے ہیں اور وہ اللہ کے پاکی نبی ہیں اور ہمارے پاککا اور رسول ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ فتح اللہ تعالیٰ میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کرو تعظیم بھی کرو توحقیل بھی کرو اس لئے رامہ اتبال نے کہا درد دلے مسلم مقامِ مصطفیص آق روئے ماز نامِ مصطفیص اتبال نے کہا کہ اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھیر میں رکھیں تو اللہ ان کی عصت آپ روحہ اور اضافہ بھی کرو گرامی اللہ اسلامی شعار میں سے ایک کعب اتبال دلدہ ہے یہ مسلمانوں کی وہ اگردس جگہ ہے جس کی طرف وہ موک کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کا حج کی دیوئے لانا کریں اسلامی شعار میں نماز آدھا کریں روضہ آزان یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی شعار میں سے اور یاد رکھیں اسلام کی جو بریانی چیزیں نمبر ایک کی اتقادات یعنی ہم جو عمیدہ رکھتے ہیں ہندہ پر ملائکہ پر پرشکو پر جنر دوزب پر کتابوں پر مرنے پر برنے کے بعد زندہ ہوئے پر تقدیر پر یہ سارے کے سارے کی اتقاد ہیں اسلام میں سب سے پہلے جیدیے ہیں نمبر دو حجیب عبادہ عبادہ سے قرآن نماز ہے عرضہ ہے زکار ہے حج ہیں کمانا کیسے ہے حکوب کیا ہیں بچوں کے والدین کے لوگوں کے ہمسائے کے مسلمانوں کے ان کو معاملات جائیں نمبر چار ہے حکوبہ اگر کوئی اسلام کی ہاتھ توڑ پر ہے تو یہ سدا مکر چوری پہ ہاتھ کٹے گے شراب پر اسی کوڑے پڑے گی شریعت میں سدا مکر پانچمہ ہے کفارہ انسان کفارہ عدد کرتا ہے جیسے کہ روضہ کھوڑ دے تو اس کو ساٹھ مسکین اور کوئی خانہ کرانا پڑے گا یا ساٹھ روضہ مسنزد میں پڑے گا اور چھتی سورت ہے ہی آدھا یہ چھے کی چھے چیتے ہیں جن کا تعلق اسلام ہے اعتقاد سے مراد عقیدہ عبادہ سے مراد نمار روضہ زکار ہر جہار معاملات سے مراد انسان کی اقتدارت نکاح طلاح نمکہ صداوں سے مراد اعتدار کی صلاح شراب کی صلاح قدر کی چوہی کی دنا اور کفارات سے پڑا انسان روضہ پڑے وہ کفار ہے زہار کا کفار ہے قسم کھونے کا زمار ہے اور عقیدہ سے مراد کیا ہے انسان ایک دوسروں کے ساتھ کیسے بھی ابھی میں چینل پہ روح کا دعوت وہاں یہ سوال ہوتے کیا گیا کہ دوبوں کے روئیوں کے دور ہونے کی وجہ اور یہ بات میں آپ کے سامنے عرصدروں یہ بھئی اسلام نے بھائی ہے کہ آداب کیا ہیں کیا جب یہ آداب سے مراد اکھان جو آداد ہیں اسلام نے بتایا کہ جب دیکھ دوسرے سے ملیں تو کہیں اسلام آداب کیا راب ہیں ہمیں آگیا کہ چینک آئے تو کہے الحمدللہ دوسرا کہے گا یا محمد اللہ پھر وہ قیدا کہے گا یا دیکھ اللہ وہ اس پہ دیں کہ ہمیں اسلام نے بتایا اسلام نے بتایا کوئی بیمار ہو جائے تو اس پتا کرنے جانے جو مطلب رات کو کسی قیاد کرنے کے لئے جاتا ہے ستر آلار کو اس کے سو تک روح دنے کہ اسلام نے بتایا تو خورت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا ہے اس کی تقزیم میں جانا یہ ہمیں اسلام نے بتایا ہمیں بیٹھنے کے عداب بتائیں سونے کے عداب بتائیں چلنے کے عداب بتائیں کہ نظروں کو چھوٹا کے چلنا رات کو اس کو حق دینا ہے پوچھا گیا حق کیسے دیں اور میں ان کی نظرے چھوٹا کے بیٹھ ہوں تقلیف دے چیزیں لوگوں سے ہٹا ہو اسلام نے کھانے پیسے کے عداب بتائیں کہ مسلمان کھڑے ہوگے نہیں بیٹھ پیتا اس کو عداب بتائی اسلام نے بتایا صلاح کو گاری سے رکھ نہ ہے دیبت سے بچانا ہے کہ چیزیں چمل ہوئی دی پر گاری کہ انسان کو اسلام عداب سے کرا لیتی ہے اسلام نے بتایا بادہ پورا کر جائے اگر بادہ کرے تو اس کو پورا کر اسلام نے بتایا صلاح رہنی کرنی ہے رشکداروں کے ساتھ رہنبائیوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اسلام نے بتایا عدل احساب کرنا ہے خرم بھی احساب فاہل بھی احساب اسلام نے بتایا نیکی کا حضم دینا ہے جب نیکی کی بات ہو تو نیکی کی طرف جو برائی سے رو رومی کرنا یہ اسلام ہمیں بتا رہا ہے خدا عزت کی قسم جنگی کا کوئی کوش رہا دیتے ہیں آپ کو اسلام رہنمائی کرتا ہو رہا تو آج کی سکر طبو سے معلوم ہوا کہ دین کے بغیر انسان ایسے ہے جیسے جیسے روم کے بغیر لہٰذا جو شخص مغربی فکر کے بغیر دین کی کوئی ضرورت نہیں آپ سائنس کی ترقی کے بتا بغیر جیسے مرزی کام کرے اپنی عقل سے سمجھ کام کرے ترقی تک کو بغیر ترقی ہونے بارے اسلام ہی سچا دین ہے اور جو اسلام کو خنانے بارا ہے اللہ اسی کو کام یاد بی کو آف کو چیئے اچانا مراد مرد تیوش تیوش دیوش انجوا بی جائے خلقی کرنا